ہلو دوستو سوالت ہے آپ سب پیک اور پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو پر ہم بات کر گئے ساراً سو ساٹھ بھائی وہ بھی اس فلموں کی جو گروسنگ کے حساب سے پہلے بھی سٹان پر رہی تھی دوستو اگر جان کر یہ اچھے لگی تو ویڈیو کو لائکی روڑ کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو بیس میں نمبر پر رہنے والی فلم کا نام تھا سرہد اس فلم میں دیو آناند، سچترہ سین، لڑیتا پوار، انبر رسین، راغنی، دھومن، سجد، مونی چیٹنجی، آرولا ایرانی اور لیٹا میچھا نے کام کیا تھا اس فلم کا بجٹ تقریب تیس لاکھ کا رکھا گیا تھا اس فلم کا گروس کلیکشن ساٹھ لاکھ کا تھا اور یہ فلم لو ایبریج تھی دوستو انیس میں نمبر پر رہنے والی فلم کا نام تھا ایک پھول چار کانٹے اس فلم میں سنیر دت، بہیدہ رحمان، کرشنا، دھومن، ٹونٹون، بیر سپوزا، مونتاج بیگم، موہن چوٹی اور سلوچنا اس فلم کا بجٹ تقریب تیس لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن ساٹھ لاکھ کی تھی اور یہ فلم کمائی کے حساب سے بیلو ایبریج تھی دوستو اٹھار میں نمبر پر رہنے والی فلم کا نام تھا کالیج گر اس فلم میں شمی کپور، بیانتی مالا، اون پرکاش، نانا پالسکر، تبسون، آنچلا سچلیو، راج مہرہ پورنمہ اور لیلا مشنا نے کام کیا تھا اس فلم کا بجٹ تیس لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن ساٹھ لاکھ کی تھی اور یہ فلم باکس آکس وار ایبر جہی تھی دوستو نمبر ستارہ پر رہی تھی فلم منجل اس فلم میں دیو آنند، نوٹن، کے این سنگ، محمود، آنچلا سچلیو، کرشن دوان جیبنیسا، پرتیبان دیوی اور بدری پرساد نے کام کیا تھا اس فلم کا بجٹ تیس لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن سیتر لاکھ کی تھی اور یہ فلم بھی ایبر جنبی تھی دوستو نمبر سونہ پر رہنے والی فلم کا نام تھا گومبائی کا بابو اس فلم میں دیو آنند، سچترا سین، ناسر حسین، دوہمل، آنچلا سچلیو، راشد کان، جگدیش راج ملوہور، دیپک اور ٹون ٹون نے کام کیا تھا اس فلم کا بجٹ تکریبن چالیس لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن سیتر اسی لاکھ کی تھی اور باکس آف سوار جائے بلوم بلو ایبر جنبی تھی دوستو پندر میں نمبر پر رہنے والی فلم کا نام تھا ویب کوف اس فلم میں کشور کمار، مانا سین، اندر سین، جہور، پران، بپن کھوکتا، لیلا چٹنیس، سوویتا چٹر جی، کرشنہ کماری، انہاز سنکری اور آسیت کمار سین نے کام کیا تھا اس فلم کا بجٹ تکریبن چالیس لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن سیتر اسی لاکھ کی تھی اور جہور پندر میں باکس آف سوار اب ایبر جنبی تھی دوستو چود میں نمبر پر رہنے والی فلم کا نام تھا پرک اس فلم میں سادنہ، بسانتہ چودری، موتیلا، درگا کھوٹے، نازیر حسین، لیلا چٹنیس، جائن، مومتاج بیگم اور کلی آلان نے کام کیا تھا اس فلم کا بجٹ تکریبن چالیس لاکھ کا رکھا گیا تھا اس فلم کی گروس کلیکشن ایک روڑ کی تھی اور باکس آف سوار جنہیں فلم سیمی ویٹ رہی تھی دوستو نمبر تیرہ پر رہنے والی فلم کا نام تھا سنگاپور اس فلم میں شمی کپور، پدنی، مریہ مناڈو، ششی کلا، آگا، کے این سنگ، مدربوری، لیلین، راجن کپور، امیر، بارارال اور مومن روڑیا نے کام کیا تھا، اس فلم کا بجٹ تکریبن چالیس لاکھ کا رکھا گیا تھا اس فلم کی گروس کلیکشن ایک روڑ دس کروڑ کی تھی اور باکس آف سوار جنہیں فلم سیمی ویٹ رہی تھی دوستو نمبر بارہ پر رہنے والی فلم کا نام تھا ہم ہندوستانی اس فلم میں سنیلدہ، آشا پارک، جوائے مکرجی، ہیلن، آگا، گجنن جگیردار، مبارک، نیلا جٹنس اور سنجیب کمار مکھے بھنکا ہوں میں تھے اس فلم کا بجٹ تکریبن پینتانیس لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن ایک پویٹ بیس کلوڑ کی تھی اور جہے فلم باکس آف سوار پر اباب ایوریج رہی تھی دوستو نمبر گیارہ پر رہنے والی فلم کا نام تھا شلیہ اس فلم میں راج کپور، نوٹن، پران، رہمان، بھوپیٹ، راجہ اور شوبنا سماتھ نے کام کیا تھا اس فلم کا بجٹ پینتانیس لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن ایک پویٹ تیس کلوڑ کی تھی باکس آف سوار جہے فلم اباب ایوریج رہی تھی دوستو نمبر دس مر رہنے والی فلم کا نام تھا کارا باجہ اس فلم میں دیوانند، بہیدہ رحمان، نندہ، بیجے اناند، چیتن اناند، راشر کھان، مدن پوری، لیڑا چٹنس، سوشیل کمار اور منتاج بیگم نے کام کیا تھا اس فلم کا بجٹ تقریبن چالیس لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن اس فلم کی ایک پڑ چالیس کلوڑ کی تھی اور جہے فلم باکس آف سوار سیمیٹ رہی تھی دوستو نمبر نو پر رہنے والی فلم کا نام تھا کانون اس فلم میں رجندر کمار، اشوک کمار، نندہ، محمود، جگدیش راہ، جیون، نانا پارسکر، اپتھکار، اوم پرکاش، دیون شرہ، منون کرشنا اور مول چند مکھے بھومکاؤں میں تھے فلم کا بجٹ تقریبن چالیس لاکھ کا رکھا گیا تھا اس فلم کی گروس کلیکشن ایک پڑ پچاس کلوڑ کی تھی باکس آف پر جہے فلم سیمیٹ رہی تھی نمبر آٹھ پر رہنے والی فلم کا نام تھا گونگٹ اس فلم میں برت بوشن، بینہ رائے، پردیب کمار، آشا پاریک، آگا، منون منتاج، لیلا چٹنیز، رحمان، پرتیمہ دیوی اور تنیہ الان نے مکھے بھومکاؤں میں اپنے کیا تھا فلم کا بجٹ تقریبن چالیس لاکھ کا رکھا گیا تھا اس فلم کی گروس کلیکشن ایک پنٹ ساٹھ کروڑ کی تھی باکس آف سورجے فلم ہٹ رہی تھی دوستو نمبر ساتھ پر رہنے والی فلم کا نام تھا لاب ان شیملا اس فلم میں جوائے مکھر جی، سادنا، کشور ساہو، شورنا سامرت، درگا کوٹے، آجرا، بیجے لکشمی، حریش دسانی، ماسٹر رامیش، بازید کان اور فوجہ سنگھ نے کام کیا تھا اس فلم کا بجٹ تقریبن چالیس لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن اس فلم کی ایک منٹ ستر کروڑ کی تھی باکس آف سورجے فلم ہٹ رہی تھی دوستو نمبر شے پر رہنے والی فلم کا نام تھا دل اپنا اور پریت پرائیز اس فلم میں راج کمار، مینہ کماری، نادیرہ، ٹونٹون، اوپرکاش، شمی کماری، ناز، پرتیمہ دیوی، روبی مہیار اور ایڈوانا نے مکہ بومکہ میں امنے کیا تھا فلم کا بجٹ تقریبن پینتالیس لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن اس فلم کی ایک پٹ اسی کروڑ کی تھی اور یہ فلم باکس آف سورجے فلم پر ہٹ رہی تھی دوستو نمبر پانچ پر رہنے والی فلم کا نام تھا جس دیش میں گنگا بہتی ہے اس فلم میں راج کبور، پدمنی، پران، چنچل، لنیتا پوا، راج مہرہ، تیواری، سلوچنا چیٹل جی، مولچن، ماتر عمر، نکھے بومکہ میں امنے کیا تھا فلم کا بجٹ تقریبن پچاس لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن اس فلم کی دو کروڑ کی تھی باکس آف سورجے فلم ہٹ رہی تھی دوستو نمبر چار پر رہنے والی فلم کا نام تھا چودھمی کا چاند اس فلم میں گرودات رحمار، بہیدہ رحمار، مینو مونتاج، جونی ووکر، مونتاج بیگامن، ٹونٹون، پربین کون اور ایس این بینر جی نے مکھے بھونکہ میں امنے کیا تھا فلم کا بجٹ ساٹھ لاکھ کر گیا تھا گروس کلیکشن اس فلم کی دو بند پچاس پروڑ کی تھی اور باکس آف سورجے فلم پھٹ رہی تھی دوستو نمبر تین پر رہنے والی فلم کا نام تھا کوہی نور اس فلم میں دلیب کمار، مینہ کماری، لیلا چکنیس، کم کم، آجن، بینہ، جیون، راجہ کپور، ناجر، کشمیری، کمار، راکھا، ملک اور مکری نے مکھے بھونکہ میں امنے کیا تھا فلم کا بجٹ ساٹھ لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن اس فلم کی تین کلوڑ کی تھی اور جو فلم باکس آف سورجے فلم پر ہٹ رہی تھی دوستو نمبر دو پر رہنے والی فلم کا نام تھا برسات کیرا اس فلم میں بھٹ بوشن، مدووالہ، شیامہ، کئی ایل سنگ، چندرہ شیکر، ممتاج بیگم، پیس کنول، رتنا، بی بی شوپا اور پربین کول نے مکھے بھونکہ میں امنے کیا تھا فلم کا بجٹ قریب 45 لاکھ کا رکھا گیا تھا گروس کلیکشن اس فلم کی تین پنٹ پچاس کروڑ کی تھی باکس آف سورجے فلم سپریٹ رہی تھی دوستو نمبر ایک پر رہنے والی فلم کا نام تھا مغلے آجم اس فلم میں پرثی ویراج کپور، مدوالہ، دلیپ کمار، نگار سلطانہ، عجید، مراد اور جلو بھائی دے مکھے بھونکہ میں امنے کیا تھا فلم کا بجٹ قریباً 1.50 کروڑ در کر گیا تھا گروس کلیکشن اس فلم کی 11 کروڑ کی تھی اور باکس آف سورجے فلم آل ٹائم گلوک باسٹر لہی تھی تو دوستو جیتی جانکری سان 960 میں آئی 20 فلم کی امید ہے جانکری اچھے لگی ہوگی اگر جی جانکری اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تو ملتے ہیں ایس اکس یور ویڈیو میں تک تک کے لیے جائیں موسیقی